بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب ایم شہان فوٹ کلب میں آج ہم بنائیں گے شملہ اور چینے کی دال تو شملہ اور چینے کی دال بنانے کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے آئیں ان کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ایک پیاس ہے یہ میں ایک پیاس میں نے لے لیا اسے کاٹ کے رکھ لیا ایک ٹوماٹر تھا میرے پاس اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا ون ٹیبل سپور میرے پاس ادرک پیسٹ ہے ون ٹیبل سپور میرے پاس لسن پیسٹ ہے ون ٹیبل سپور نمک لے لیا میں نے ون ایڈ ہاف ٹیبل سپور میرے پاس لال مرچ ہے ہاف چمچ میرے پاس حلدی ہے اور تین سے چار میں نے ہری مرچے کاٹ کے رکھ لیا ڈیڑھ پاو شملہ میرے پاس اس کو میں نے کاٹ کے رکھ لیا اور ایک پاو میرے پاس چینے کی دال ہے اس کو میں نے بھگو کے رکھ لیا سب سے پہلے ہم دار کو بائل کرتے ہیں اس کے بعد اپنی ہانڈی کی طرف چلیں گے ایک پاو میں نے چینے کی دار لیا ہے اور اس میں میں نے ٹو اینڈ ہاف گلاس میں نے پانی کا ڈالگی سے بائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے بائل ہونے سے پہلے ہم نے دار کو تھوڑی دیر پانی بھی بگو کے رفنا ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر مست کچھ لوگوں کو پیٹ کا درد ہوتا ہے دار کو بائل کرنے سے پہلے دھو کے اور بگو کے رکھ لیں تو وہ پیٹ زرد نہیں ہوتا اب جب ہم اس کو بائل کریں گے اس میں اپنا ریسل پیسٹ ایڈ کر دیں گے دار کے کے لئے ملک کو پھر بھائی ایڈ دل کے میں تو نے پھرVR کھلے دل ہماری بائل ہو جانا ہے ہم آپ ہمپنی ہانٹے کی طرف چلتے ہیں مٹرہ ہم نے چھوڑ پر رکھ دیے اور اس میں ٹو اینڈ ہافت بڑے چھوڑا ایڈ کرتے ہیں پیاس کو پیاس پھرائی ہو لیے دیتے ہیں پھر اس میں مسائلہ بھون لیں گے پیاس ہمارے لائٹ بھرگ ہونے شروع ہو گئے پانی ایڈ کر دیتے ہیں اب مسالہ اپنانے کے لیے اس اس میں اپنے انگیڈینٹس ایڈ کر دیتے ہیں ادرک پیسٹ جائے گا ایڈ کر دیں گے ایڈ کر دیں گے ایڈ کر دیں گے ایڈ کر دیں گے نمک چاہے گا لار ورچ پرٹر حلدی آئٹ کریں گے مکس کر دیں گے اور مسالے کو بھونیں گے جب مسالہ اچھی طرح بھون جائے گا تو پھر ہم اس میں شملا ایڈ کر دیں گے اگر مسالہ ہمارا اچھی طرح بھون چکے ہم اس میں شملا ایڈ کر دیتے ہیں ساتھ ہی اپنی ہری میرچ بھی ایڈ کر دیں گے میکس کر دیں گے میکس کر دیں گے میکس کر دیں گے ہفتہ دیں گے اسے آپ نے اسے کری دیں گے ہفتہ دائنگ کے ساتھ دیں گے ایڈ کر دیں گے شملا میکس کر دیں گے پانی میں گرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ہیسی مسائلیں اچھی طرح ہون جائے گی یوگرٹ شملا ہوایی نرم ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اب اس میں ہم نے دال پالی کیتھی بھو ایڈ کر دیتے ہیں دال میں طرح سے میرا پانی بچھی گیا تھا میں نے وہ بھی ساتھ ہی ایڈ کر دیا دال کو مکس کر لیے اب اس کو میڈیم لو آنچ پر اس کو پکنے دیتے ہیں تاکہ شمرائی ہمارے اچھی طرح گل جائیں اور دال کی بیٹے تھوڑی بہت اگر کسی ریگٹ ہوئی پوری ہو جائیں اب اس کو کور کر کے رکھ دیتے ہیں ان کو کچھ ایترہ پکنے دیتے ہیں دیکھیں میور سادر مرا تیار ہو چکے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سائٹس پہ آئل آ رہا ہے جب ہنڈی پہ آئل سیپریٹ ہو جائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہنڈی بہت اچھی طرح پک بھی چکی اور بھون بھی چکی ہے تو اپنا چولہ بند کرتے ہیں اور برطن میں نکال کر سرف کرتے ہیں میورز ہمارے شیملا اور چینی کی دالت کا سال انتیار ہیں امید ہے آپ سب کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی بہت ایزی اور کیک ریسیپی ہے اس میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا امید ہے کہ آپ لوگ اسے ضرور ٹائم کریں گے میری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ بین نوٹیف کشن بھی آن کر لیں تاکہ میری نیٹس ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیا کریں اور کومنٹس میں مجھے اپنی فیڈ بیک بھی ضرور دیا کریں دعوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ